بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے آدھا ٹیبل سکون میں نے اس میں زیرا ڈالا ہے اب میں اسے وسکی مدد سے مکس کرنے ہوگی میں نے اسے اتنا گاڑھا رکھ رہا ہے جیسے پکوڑوں کا بیٹر ہوتا ہے نا بس اتنا زیادہ اس سے زیادہ پتلا نہیں ہم نے کرنا بندہ اس کی کوٹنگ نہیں ہوگی دیکھیں بھی تھوڑا سا گاڑھا اس میں تھوڑا سا پانی اور چاہے گا ہاں دیکھیں بس اتنا یہ ہونا چاہیے اس کی کنسسٹینسی یہ ہونے چاہیے اب میں نے آئیل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ہاتھوں پر آئیل لگا کر میں نے اس کی گول گول سی بولز بنا دیا جو بیٹر میں نے چھنڈا ہونے کے لئے رکھا تھا نا آلووں کا دیکھیں اس طرح سے میں سارے گول گول بولز بنا لوں گی وڑے بنا کے اسے میں بیسن میں کوٹ کروں گی اور سارے وڑے میں فرائی کر لوں گی بہت زیادہ ہم نے اسے نا ہلکی آنچ پر نہیں پکانا نا بہت تیز آنچ پر پکانا ہے میڈیم ہم نے اسے آنچ رکھنی ہے تاکہ یہ نا درمیانے درمیانے سے آنچ پر پکیں اور بڑے پیارے سے گولڈن ہو جائیں اگر ہم اسے کام آنچ پر پکائیں گے تو اسے کوٹنگ ساری اتر جائے گی اور اگر ہم اسے تیز آنچ پر پکائیں گے تو اوپر سے جل جائیں گے اس کی یہ نا آگ کا اپنے خیال کرنا ہے دیکھیں ان کا کتنا خوبصورت سے کلر آتا جا رہا ہے ہم اسے الٹ پر لٹ کے ساری طرف سے اچھی طرح سے پکا دیں گے اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے سار طرف سے میں نے بنز لیے میں نے چھوٹے گول بن نہیں تھا تو میں نے لمبے والے بن کو لے کر تین حصوں میں کاٹ لیا ہے آپ کو گول بن ملیا تو گول بن لے لیں چھوٹے والے سائز کے میں نے توا رکھتے ہیں چھولے پر گرم ہونے کے لیے اور تھوڑا سا اس کو آئل سے گریس کر لیا ہے اب اس طرح سے میں نے دیکھیں بنز کو بھی میں نے ہلکا سا سیکھ لیا ہے ہلکا سا گھیل گا ہے فرائی نہیں کیا میں نے ان کو بلکل بھی اس میں اپنی چٹنیاں جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں پیاز ڈالنا چاہتے ہیں ٹماٹر ڈالنا چاہتے ہیں جو آپ کے دل چاہتے ہیں آپ اس میں سلاد وارہ ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں املی اور منٹ کی چٹنی ڈالی ہے سب سے پہلے یہ ریسیپی آپ کو ڈسکریشن باکس میں مل جائے گی اچھا میں آپ کو مسالہ دکھاتے ہوں جو میں نے مسالہ بھونہ تھا جس کو چٹنی کہتے ہیں ڈرائی چٹنی وہ میں نے اس کو فرائی جس کو کیا تھا اب میں نے اس کو پیس لیا تھا اب میں اس کے اوپر وہ چھڑکوں گی اب اس کے بعد میں اس پر وڑا رکھوں گی جو ہم نے فرائی کیا تھا اور دوسری طرف میں اس پر رائیتہ لگا دوں گی میں دہی میں ہری مرچے اور پدینہ وڑا ڈال کے ہری چٹنی والی رائیتہ بنا گیا اسے ہم آم رائیتہ بناتے ہیں اب بس میں اس کو فول کر دوں گی یعنی بند کر دوں گی اس میں کوئی ہارڈ ڈ فاسٹ رول نہیں ہے ویسے اصل وڑا پاو یہی ہے آپ چاہیں تو اس میں پیاز ٹرماتر لگا سکتے ہیں جو آپ کا دن چاہیے اپنی پسند کے مطابق سلاٹ لگا سکتے ہیں تو چلیں پھر دیکھیں وڑا پاو کی فائنل لک مجھے امید نہیں تھے کہ اتنے مزے کیوں گے بہت بھی مزے کے بنے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے وڑا پاو کی ریسپی آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک و شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی بہت نئی ریسپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوش رکھیں اوکے جی اللہ حافظ